دوستو ریبورڈ یہ نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ اس طرح کے ایمیجز آتے ہیں یعنی انسان جیسے دکھنے والے ریبورڈ یا کوئی آٹومیٹک مشین لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا میں مجود جانوروں سے متاقبت رکھنے والے ریبورڈ دکھائیں گے جو نہ صرف ان جانوروں سے مشابہ ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی پروپٹس کو بھی کیری کرتے ہیں اور ان مہنگے ریبورڈ کو بنانے کا مقصد انٹرٹینمنٹ پرپرس یا بچوں کے کھیلنے کا سمان نہیں بلکہ ان سے وہ کام لیے جاتے ہیں جو کس انسان کی بس کی بات نہ ہو دوستو مکڑی اور سام کو دیکھتے ہی کافی لوگ ڈر جاتے ہیں اور ایسا ہو بھی کیوں نہ یہ ہوتے ہی اتنے حطرناک ہیں لیکن ہمارے سپائیڈر اور سنیک ریبورڈ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ خاص طرح کے ریبورڈ بس پروٹو ٹائپس ہی ہیں لیکن بڑے ہی کام کے ہیں جسے نیک ریبورڈ پانی کے ان تنگ جگہوں پر جا سکتا ہے جہاں کسی انسان کی رسائی نہ ممکن ہو اس کو خاص پانی کے نیچے موجود پائپ لائنز کو منیٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پانی کے اندر ریپیر ورک بھی کر سکتا ہے دوستو یہ خوبصورت سے نظر آنے والی ریبورڈ بیٹر فلائز نہ صرف اصلی دیکھتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبہ ہو ریال بیٹر فلائی کی ایک ایک حرکت کو کاپی بھی کر سکتی ہے اڑنے کی جگہ لگے ہوئے جی پی ایس سینسرز اور ان بیٹر فلائز میں فٹ کیے گئے انفریٹ کیمراز کی بدولت ہی یہ ریبورڈ بیٹر فلائز بینہ کسی چیز سے ٹکرائے ملکل اصل بیٹر فلائز کی طرح اڑ سکتی ہیں یہ ریبورڈ بیٹر فلائی اتنی سمارٹ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اڑنے کو پیٹرن کو سمجھ جاتی ہیں اور بغیر کسی ساتھی بیٹر فلائی سے ٹکرائے ہوئے ہوا میں بڑھ ہی آسانی سے اڑتی رہتی ہیں ان میں ہر بیٹر فلائی کا وزن صرف تیس گرام ہے اور ان میں لگی بیٹری ان کے موٹرائز پنکھوں کو اڑنے کی طاقت دیتی ہے نمبر سیون سکورین ہیکساپورڈ ریبورڈ یہ حترناک سا نظر آنے والا سکورپین ریبورڈ بیلجیم میں مقیم تین دوستوں نے ڈیزائن کیا ہے یہ ریبورڈ کسی بھی ڈریکشن میں چل سکتا ہے کسی بھی آپٹیکل کو آرام سے پار کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھا سکتا ہے اور تو اور اپنی پونچ سے ایک اصلی بچھو کی طرح عملہ بھی کر سکتا ہے دنگ مارتے وقت یہ ریبورڈ ایک لال رنگ کی سیاہی اپنے شکار پر چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اٹیک کر دیا ہے انفریٹ کیمرہ سے اپنے آگے موجود چیزوں کا پتہ چلاتا ہے اور بینہ ٹکرائیں کہیں بھی چل سکتا ہے نمبر سکس میرو آپ یہ جو اپنی سکرین پر مچھلی دیکھ رہی ہیں یہ ایک ریبورٹ مچھلی ہے جی ہاں اور یہ پانی کے اندر ایک سو ساٹھ فٹ کی گہرائی میں جا کر ریسرچ کا کام کر سکتی ہے بھر یہ ٹوریسٹ کے لیے خاص اٹنشن بن جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بلکل اصلی مچھلی جیسا دیکھتا ہے اور تیرتا بھی بلکل اسی کی طرح ہے ان میں لگے ہلی ڈی لائٹ چھوٹے بچوں کو دور سے ٹرک کرتا ہے اور ان میں سے ہر ریبورٹ مچھلی میں دو موٹر اور چار انفریٹ سنسر لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ کسی بھی آپٹیکل کو آسانی سے پار کر سکتا ہے اور بینہ ٹکرائے کہیں بھی تیر سکتا ہے نمبر فائف پر آتا ہے بائیونک کینگرو دوستو بائیونک کینگرو کا یہ پروجیکٹ سیکرٹ رکھا گیا تھا اور اس ریبورٹ کو چند سال پہلے ہی لانچ کیا گیا ہے یہ کینگرو ریبورٹ بہت کمال کا ریبورٹ ہے اور ایک اصلی کینگرو کی طرح کودنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ریبورٹ کا وزن 25 کلو ہے اور اس کی ہائٹ 3 فٹ ہے دکھنے میں یہ ایک بچے کینگرو کی طرح لگتا ہے اور جم بھی بلکل اسی کی طرح کرتا ہے تو ناظرین کیسا لگا آپ کو یہ کیوٹ کینگرو کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر 4 پر ہے چیتا ریبورٹ دوستو چیتا ریبورٹ ایک اصلی چیتے کی طرح باغنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ کسی بھی طرح کی ریکارڈ کو آسانی سے پار کر لیتا ہے حالانکہ یہ ریبورٹ ابھی ٹیسٹنگ فیس میں ہے ابھی اس چیتے کی رفتار اصلی چیتے جتنی تو نہیں ہیں اور ڈیویلپرز پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اور سپیڈی بنایا جا سکے ابھی اس کی سپیڈ 40 کلومیٹر فری گھنٹا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک کمال کا ریبورٹ ہے سپارٹ مینی آپ کے گریلو پیٹ جیسے نظر آنے والا یہ ریبورٹ بہت ہی حاصل ہے یہ ریبورٹ اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کا سر بنا ہلے ایک ہی پوزیشن میں رہے اس ریبورٹ کا وزن 20 سے 25 کلو کے بیچ میں ہے اور اس ریبورٹ کا سر ایک ہاتھ کی طرح بھی کام کر سکتا ہے اور چیزوں کو اٹھانے کے کام بھی آ سکتا ہے اس ریبورٹ میں انفریٹ کیمرہ لگے ہوئے ہیں جس سے یہ دنیا کو دیکھ سکتا ہے اور بغیر ٹکرائے چل سکتا ہے نمبر 2 ریبورٹک سیگل اینڈ ڈرائگن فلائی دوستو نارمل برٹ تو آپ روز ہی دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ نے ریبورٹ برٹ اور ڈرائگن فلائی دیکھا ہے نہیں نہ تو آپ دیکھ لیں یہ خاص طرح کی چڑیہ اور ڈرائگن فلائی بینا رکے ہوا میں کئی گھنٹے اٹھ سکتے ہیں اور آپ انہیں اپنے موبائل سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک ڈرائن اڑا رہے ہیں لیکن اس میں مدد کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ریبورٹ کی مدد سے کسی کے اوپر نظر بھی رکھیں تو اسے شک بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس معصوم پرندے پر آخر کون شک کرے گا اور نمبر 1 پر ہے ایکوا پینگوین آخر میں پیش ہے آپ کے سامنے ایکوا پینگوین یہ پینگوین ریبورٹ پوری طرح ایک اصلی پینگوین نظر آتا ہے ہوتے بھی لگا سکتی ہیں ان کے اندر موجود سونار ٹیکنالوجی ان کو ان کا رستہ بھی بتاتی ہے اور یہ رستے میں آنے والی ہر رکاورٹ کو بامپ لیتی ہیں جس سے یہ بینہ ٹکرائے پانی کے اندر تیارتی رکھتی ہیں یہ پینگوین اپنے آپ کو اتنا سمارٹلی کنٹرول کرتی ہیں کہ ایک اصلی پینگوین بھی انہیں اپنا ساتھی سمجھے گی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ